یہی جانا چاہوں گا کہ لگتار آپ کے الزام یہ لگ رہے ہیں کہ آپ بی جے پی سے جڑے ہوئے ہیں اور بی جے پی نے آپ کو یہاں پہ بیجا ہے کیا کہیں گے تنگ نظر زاہد نے مجھے کافر سمجھا کافر سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں ان کی اپنی چوئس ہے اور اس الزام پر زیادہ ریسپانڈ کر کے میں اپنی گربانی کی اپنے کاز کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا جو بندہ ساڑھے پانچ سال موڈی کی گھنڈا گھردی کا شکار رہ کے تیہار جل میں سڑ رہا تھا اور آج کوٹ کی وجہ سے پندرہ دن کے لیے بیل پہ آ گیا آپ پی ایم نرلدر موڈی پہ الزام لگا رہے ہیں لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ این آئی اے نے ان کو گرفتار کیا تھا اور فنڈنگ کا معاملہ ٹیرٹ فنڈنگ کے الزام جب بی جے پی ایسا کہہ رہے تو پھر میں ان کے ساتھ ان کے ساتھ کیسے مل سکتا ہوں یا کیسے ملا ہوا ہوگا الزام لگانے والے ان کو اپنی مرضی ہے ٹائمنگ پہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جس ٹائم آپ کو چھوڑا گیا وہ کہیں نہ کہیں شک کے دائرے میں لاتا ہے ان لوگوں سے اتنی گزارش ہے کہ وہ کوٹ سے پوچھ لیں پہلی بات یہ ہے مجھے اس لئے انٹری میل ملی کیونکہ اروند کیجری وال کو میری سے پہلے ملی پارلیمنٹ الیشن کے مقر میل ملی تھی کمپینر کے لیے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے سپریم پورٹ کا جیجمنٹ آیا کسی نے پی آئیل ڈالا تھا تو سپریم پورٹ نے خود ہی کہا کہ ہمیں الاغ کرنا چاہیے اگر کوئی بھی بندہ جیل میں ہیں تو الیشن کمپینر کے لیے اس کو جانا چاہیے یہ سپریم پورٹ کی observation تھی پی آئیل پر میرے پاس cutting بھی موجود ہے آپ بھی سرچ کر سکتے ہیں گوگل میں تو کیجری وال جی کو جو benefit ملا وہی مجھے بھی ملا تو میں نے انٹری میل کے لیے apply کیا timing میں اس کوئی timing کہاں سے آگئی میں نے بیل مانگی کس کے لیے انٹری میل میں مسئلہ ہوتا ہے آپ کس چیز کے لیے relief مانگ رہے ہیں کوئی surgery کے لیے مانگیا کوئی گار میں کوئی اچھی یا بری کوئی incident ہوئی ہوگی تو ہم نے election کے لیے مانگا ٹھیک تو timing اس لیے ہوئی timing اس لیے یہ تھی کیونکہ election تھا ہمم اگر election نہیں ہوتا آپ انٹری میل مانگتا ہی نہیں محبوبہ مفتی عمر عبداللہ اور باقی لوگ آپ پہ لگاتار نشانہ سادھ رہے کل ہی عمر عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ انجینئر رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں پوسٹ پول الائنس میں بھی اور بی جے پی included کیا آپ بی جے پی کے ساتھ جانا چاہیں گے ذرا وہ ایک بار مجھے دکھا رہے میں نے کہا کہا یہ انہوں نے کہا اس کو کیا کہیں گے انہوں نے جو کہا وہ تو his word is not ultimate ultimate in any connection میں نے اگر ایسا کہا کہ میں ماں بھی مانگا جوڑ بول رہے ہیں ملکہ بی جے پی کے ساتھ آپ جانے والے نہیں ہیں وہ کئی سے possible ہے جن لوگوں نے میں نے زندگی نرک بنا دی ساڑھے پانچ سال تک میں نے اپنے پوری ماں باپ کی شکل نہیں دیکھی پچھلے چھے مینے سے میرا پھون تک جیل میں پانچ منٹ کا بند کا دیا کیسے possible ہے آپ کو خود پتا ہے کہ امید شاہ جی پندرہ جون کو پندرہ مئی کو یہاں آئے جب election ملکہ parliament کا last phase کا ہونا تھا باراملہ کا جبکہ پورے country میں اس phase کا election ہونا تھا ان کی مجبوری وہاں تھی لیکن وہ اس ایک رات کے لیے یہاں کیوں آئے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اگلے دن اس نے میرے جتنے بھی permission تھے سولہ سترہ کو وہ سارے کنسل کر آجئے الزام یہ بھی لگا رہے ہیں لوگ کے انجینر رشید صاحب کو کہا گیا ہے کہ جب آپ جیل سے چھوٹیں گے پہلے ہی بی جے پی کے خلاف بولنا شروع کیجئے تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ بی جے پی کے طرف سے سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ الزام آپ پہ لگ رہے ہیں آپ کا جواب اس پہ کوئی بات نہیں کچھ نہیں کہا ہوا جواب کہے گی محبب مفتی اس نے تو بی جی پی کو لانچ کیا کہے گا عمر عبداللہ وہ تو ان کی کیمری فیمنیشتر تھا کہے گا سجاد صاحب وہ تو موڈی جی کو بھائی کہتا تھا اب الزام لگانے والے پہلے ہیں کون مجھے پہلے یہ بتائیے جب میں جماعت سے بات کروں میں سپریٹرز بن جاتا ہوں جب میں ان کے خلاف بولوں تو بھی جی پی سے پرمیشن لے کے بولتا ہوں جب میں جیل میں پڑھ رہا ہوں تو وہ بھی ان کا ڈرامہ لگ رہا ہے تو اس سے زیادہ اور بدقسمی کیا ہوگی یہ اس کشمیری قوم کا علمیہ ہے اگر عمر صاحب اتنے تو پھر انہیں ٹوپی نیچے اتار کے ایک سیٹ کے لئے بیگیاں کرنا پڑ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات لوگوں نے اپنا فیصلہ بھی دیا ہے یہ باتیں کر کے وہ اپنی پولٹیکل قبر کھوڑ رہے ہیں اور دوسرہ کشمیری کے پولٹیکل ونجنم پر ان کی سیاہ سی سوچ پر ملک ڈاؤٹ کھڑا کر رہے ہیں لیکن آپ ہر کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چالیس انجینئر رشید آپ مجھے دے دیئے پچاس انجینئر رشید مجھے دے دیجئے اسمبلی میں اور میں ہر کوئی مسئلہ ٹھیک کر دوں گا کیسے کر پائیں گے آپ 370 واپس لائیں گے 35 واپس لائیں گے سٹیٹھوڈ ڈیٹرن کریں گے کیا کریں گے اور کس طریقے سے کریں گے جبکہ پہلے ہی نیشنل کانفرنس نے ایک ریزولیشن پاس کیا تھا جب ان کی حکومت آئی تھی نائنٹین نائنٹی سکس میں اور دوہزار دو سے پہلے انہوں نے ایک ریزولیشن پاس کیا تھا اٹانومی کا اس کو تو مرکزی سرکار نے ڈسٹ من میں فینک دیا جب اسمبلی طاقتور تھی اب تو یو ٹی کی اسمبلی ہوگی اس کے تو پاورز بھی نہیں آپ نے جو فرمایا بالکل سو پرسنٹ سے ہی بات آپ نے کی صرف کاؤزوں پر لکھنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے مہتما گاندی ہوں جناہ ہوں نیلسن منڈیلا ہوں انہوں نے سٹرکل کی پیسپل طریقے سے اور اپنے گول کو اچیو کیا کیا کریں گے آپ بتائیں گے نا ویژن بتائیں جنہے صاحب باتیں نہیں ویژن بتائیے جناہ میں بہتا رہا ہوں میں سنگل ایملے تھا پچھلے گینہ سال میں آپ نے بھی دیکھا کہ میں نے ہر جگہ مار کھائی تھانوں سے لے کر سیکٹریٹ کے آگے اسمبلی سے لے کر ڈلی میں جمعوں سے لے کر آ جگہ سارے تیر مجھ پہ ہی برسے تھے لیکن اگر میرے ساتھ پانچ آٹھ ایملے اور ہوتے کافی فرق بار جاتا اگر ان سی سنسیر ہوتی جیسے ہی انہوں نے اٹانوی ریزولوشن رجکٹ کیا واجپائی گورنمنٹ نے عمر صاحب اسی وقت ان کی کیابنٹ سے باہر نکلا تھے انہوں نے نا تا پھر بھی نہیں ٹوڑا ان سے میں نے یہ پوچھا تھا انہوں نے کہا سرکار یہ جو ہے کا ٹائم ختم ہو گیا اس کے بعد وہ پرسیو نہیں کر پائے اس کے بعد پی ڈی پی اور کانگریس کی سرکار آئے کہنے کو وہ کچھ بھی جیسٹ کر سکتے ہیں let there be some independent judge میں ان کو چیلنج کرتا ہوں فیس پریڈیویٹ کے لیے آئیں ہر ایشو پر بار کریں گے آپ آپ سے ہی روکیسٹ کروں گا آپ کی یہ کریڈیبلٹی ہے پورے جمعوریٹ کشمیر میں آپ عمر جی محمد جی اور میں چھوٹا صاحب میں ہوں اب وہ ساری تیر مجھ پر ڈال رہے ہیں میرا قصور ہے کہ یوت میرے ساتھ نکلا ہے لوگ میرے ساتھ ہیں ایک جیسے امریکہ میں لیکن اس پہ تو سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے وہی کہہ رہے ہیں ان سی پی ڈی پی کہ ان کو سمپیتھی کا ووٹ ملا یوت ان کے ساتھ میں نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک منٹ دے دیجے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فرزن جو ہیں انہوں نے کیمپیننگ کی اور یہ کہا کہ میرے والد صاحب جیل میں ہیں ووٹ دے دیجے وہ جیل سے چھوٹ جائیں گے اسی پہ ووٹ ملا نہ کہ آپ کے اپنے دم پہ ووٹ ملا اس کا کیا جواب دیں گے پہلے میں سوال اگر آپ پوچھیں گے تو مجھے تھوڑا جواب ہی دی رہی تھے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ کا سوال تھا میرا اٹسٹین آپ نے ریوٹ کیا آپ نے کہا تھا کہ میں کیسے واپس لاؤ گا آپ نے جواب سنا ہی نہیں وہ دوسرا سوال کر گیا وہ میں پوچھ لیتا ہے لیکن چونکہ یہ بیچ میں جب آپ کے سامین چونکہ آپ ٹھیک ہے جب آپ کے سامین آپ دیکھیں گے وہ آپ کو بھی کوسیں گے مجھے بھی کوسیں گے کہا سوال تو ریفت نے بہت بڑیا پوچھا وہ آپ سے سننا چاہتے ہیں لیکن جواب مجھے بھی مو رکھیں گے میرا اتنا پوئنٹ ہے پولٹیکل سٹرگل ابھی تین سو ستر ہٹا اسی سیشن میں کسان لاز باس ہوئے کسان انہیں فیس بلک طریقے سے سڑکوں پر بیٹھ گئی ان کو خالستانی بھی کہا گیا پاکستانی بھی کہا گیا کیا کیا گالیں ان کو نہیں دی آپ سڑکوں پر بیٹھیں گے سمپل یا سنتو لیے جواب بات تو پوری کرنے دی ہے سوال آپ ایک منٹ میں کرتے ہیں جواب مجھے دیس سکڑ میں چاہتے ہیں پھر سوال پوچھو مت ہو آپ جب سوال ایسا پوچھیں گے اس کا جواب تو ایک سکڑ یا اوپجٹ ٹوٹ اٹھائے پوچھ لیے پھر موملہ کتم یہاں پر مجھے بتائیے ساڑھے پانچ سال میں انتہار میں رہا عمر صاحب چھ مینے جیل میں رہے جیل میں نہیں رہے اس کے آئی سی سی میں گروپکار کا شہزادہ تھا وہ اکپار الائنس منایا مجھے بتائیے کیا انہوں نے کوئی گھنجن مومنٹ کی جو فاروق ملہ نے کہا بھی تھا ایک بار ہم گھنجی ٹائپ مومنٹ کریں گے وہ خوریت کو الزام لگاتے تھے اکثر کے خوریت والے کلنڈر دیتے ہیں ہر دال نکالتے ہیں گیلانی صاحب منہوم نے کہا تھا کہ آپ یہ بتا بیو کیا کروں دیکھوڑنا رسپونٹ بھیم کچھ نہیں کہا کیا انہوں نے کوئی پیسفل پلٹکل مومنٹ چلائی کیا انہوں نے کوئی سٹرائے کی کال دی چاہا انہوں نے کوئی سیبل دیسویڈنس کچھ میں مشروع کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے کہا لڑائی ہم کوٹ میں لڑیں گے اور وہاں پہ وہ لڑائی ہار گئے مانڈرپل کوٹ میں کوئی بھی بندہ لڑ چکتا ہے پلٹکل آدمی کو پلٹکل لڑائی لڑنے ہے اگر کوٹ تک کہیں یہ سارا چلتا پھر کل اگر پانچ منٹ کے لئے مو دیجی چاہیں وہ اس کو واپس رسٹور کریں سپریم کورٹ کچھ نہیں کر پائے گی کیونکہ پارلمنٹ کے پاور کورٹ سے بہت زیادہ ہیں کورٹ کچھ نہیں کر سکتی ہے اگر اس کو پلٹکل پلشر بنانے کی ضرورت تھی یہ اکل اگر ہمیں ہوتی ہمیں کورٹ میں جانا نہیں چاہیے تھا تو جس طرح کسان ہوئے جب ایک پیسفل مومنٹ چلائی اسی سپریم کورٹ نے مرکز پر دبا دیا سو موٹو کاغذنس لیا بھی پیئر وید می بھی پی پیپل آف کشمیر آپ سے بھی کہتا ہوں سپریم کورٹ نہیں کہا کہ کسانوں سے بات کیجے جبکہ کسان کوٹ میں گئی نہیں اور وہ پنجاب کے کسانوں نے کہا کہ ہمیں بات کرنے ہی نہیں ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کی میریشنی نہیں مانی اور موڈی جی نے تنگ آ کر بیسا کی کے دن پھر ہاتھ کھڑے کھا لیے پیس پل ریزشنس ایٹ پیز دل میں ایک بات کہیں گی کہ ہم نے سٹرکل کھا لی کوشش کھا لی ان لوگوں نے مجھے ایمان داری سے بتائے لیکن لیکن لوگوں نے کہا کہا رشید صاحب رشید صاحب یہ بہل یہ بہل ہے 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 اسے بات آپ گئے بہل ہے میں جتنا ٹائم جائے میں گئے دوں گا آپ کی مجھے اپنی بات لوگوں کا رکھ لے تھے مجھے اٹیک میں کریں مجھے اتنا بتائے ساڑھے پانچ سال جو نے شہزادے تھے ایک مو مجھے بتائے ایک کوٹ میں گئے اور ایک بار ان کو موڈی جی نے بلایا ابھی مجھے کہا کہ میرے دروازے کھنے ہیں میں نے کہا نہیں ایسا اس طرح پکڑ لیا موڈی نے جب ان کو دلی بلایا یہ تو دلی بیجنوں کی طرح باگئے فاروق عبداللہ عمر عبداللہ محبہ مفتی سجالون گنام نبی آزار الطاب بخاری حکیم یاسین جب اس نے کہا دل سے دوری دلی سے دوری آج تک انہوں نے کشمیری کو بتائے اس میٹنگ کے بعد کیا ہوا اس میٹنگ میں کیا ہوا اور وہاں کیا کہا کہ ہماری طرف سے گنام نبی آزار بات کریں گے لوگوں کی مهمری شارٹ ہو سکتی ہے میری شارٹ نہیں ہے تو وہاں آزار صاحب کو منڈیٹ دیا وہ آپ بات کریں گپکار علینس جبکہ آزار صاحب گپکار علینس کا حصہ تھے ہی نہیں صرف اس لئے کہا کیونکہ مودی اور آزار نے پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کے لیے رویا تھا ان کو لگا کہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں میں تاہر نہ بیجے اپنی جوال بجا رہے تھے آزار کو استعمال کر کے اپنی ریلیشن خود کرنا اچھی کرنا چاہتے تھے اگر آپ انجینر شید چالیس انجینر میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں بیس ہی ملے میں یہ لڑائی کشمیر سے نکال کے دلی میں لڑوں گا مجھے لگا تو ملے گی یعنی تین سو ستر اور پینتیس اے کی لڑائی آپ دلی تک لے جانا چاہتے ہیں اگر آپ کو لوگ اسمبلی ممبرز دے دیں گے بلکل میں ایم پی بھی آر لڑ گا آپ دیش لیں گے انشاءاللہ دنیا ریاد کرے گی میں ہندوستان کے بڑے پڑے شہروں میں جاؤں گا مجھے پیتل ہیاتھ رہنا پڑے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے مجھے درنے گینا پڑے ڈیس اے کیا جاؤں گا جس تین سو ستر اور پینتی سے ہٹایا گیا اگر آپ جیل میں نہیں ہوتے کیا کر دے میں پیس پل پولٹیکل سے ڈگل کرتا میں سڑکوں پر نگل کرتا اور کیا کرتا یعنی آپ کو لگتا ہے کہ امار عبداللہ اور میبوبا مفتی اور محباتی لوگ فیل ہو گئے پولٹیکل مومنٹ شروع کرنے میں اگنیس اپرگیشن آف 370 اپنی 35 اے سر آپ مجھے اتنا بتائیں اتنا مجھے بتائیں وہ بڑے لیڈر ہیں پاور میں رہے ہیں تائمیل آپ مجھے بتائیں تین اگس چار اگس کو مجھے ڈلی بلایا گیا پانچ اگس کو اٹکل کی سیورٹی ابرگرٹ ہوا اتفاق ایسے ہو سکتا ہے کہ اسی رات میں ٹرلیسٹ بن گیا رات کے ساڑھے بارہ بجے مجھے اینڈا ایکا وٹسٹر نورس آیا میں اس کیس پہ زیادہ بول نہیں سکتا ہوں کونٹ کی مجبوریہ ہیں اور یہ کیسے اتنے سادو سدھ ہو گئے کہ ان کو لے گیا اور اس کے آئی سیسے میں رکھا گیا اور ہندو کی ریپورٹ تھی تین کرون ساٹھ لاکھ رکھا وہ میں نے عمر عبداللہ سے بھی پوچھا تھا اس کا جواب انہوں نے دے دیا لیکن کی تائم ہمارے پاس کم ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جا تو انٹرویو لیتے نہیں میں اس وقت بزی ہے الیکشن کے پر میں آپ کے لئے میں پورا میرے پکتا ہوں لیکن عمر عبداللہ کا میں نے انٹرویو کیا ہے اس لئے آپ کا بھی انٹرویو ہوا بہت ضروری ہے اس نے اکنے دھوکے کشمیری کو دے ہی نظر رہا وہ تو اسے دلیل کیا کشمیری کو آپ ایک سنسے انسان کی بات شنیے بات کہیں ہی نہیں پھرک لک کیجئے نا کم سن پھر اپنا دماغ لگے امانداری سے فیصلہ دیجئے آپ کی آرارت میں میں فیصلہ دینے والا کون ہوتا ہوں ایکا میں سوال دوں نہیں بات پھر سوال وہ پوچھے جو آپ کو لگے کہ سوال میں کچھ وزن ہے سوال یہ ہے ان کو ایسی میں رکھا گیا اب میں بی جے پی آجنٹ ہوں ان کے حساب سے مجھے بیل میں لگئی عمر صاحب کم جب عمر صاحب شاہ فیصل محبا مفتیور فاروق صاحب ان پر پی ایسی لگائے گیا تھا جو ان کا چار شیٹ میں نے دلی مغوایا میں نے پڑھ لیا ان پر ایسی چارچے لگائی گئی جو گلن حسابت کے بھی نہیں لگی انہیں چینہ کا آجنٹ بتایا گیا یہ کس کو بے حقوب بنا رہے ہیں ان پر ملک گریو چارجز وحید پرا پر یو ای پی اے تھا ایک نہیں شاید دو تھے یہ میڈم سے پوچھے وحید پرا پر کیسے چھوٹ گیا میں خوش ہوں وہ چھوٹ گیا وہ کیسے چھوٹ گیا دنیا چھوٹی ہے تو عمر صاحب محبا مفتی فاروق صاحب پر جو پی ایسی تھا اس کی چارجز میری چارجز سے ہنڈر ٹائمز گریو تھی پھر جب ان کو چھوٹا گیا پی ایسی ہوا جب آپ مجھے اس چیز کا چاہیے کیسے آپ تین سو ستر اور پی انتیسے واپس لائیں گے میں اسی پہ آ رہا ہوں سٹینڈ ہوت نہیں سٹینڈ ہوت کی سب باتیں کر رہا اسی پہ آ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے باتیں تو ان پر کیا ہوا انہوں نے ان کے خلاف پی ایسی کا کیس بڑھ رہا کیا گیا اب ایجنٹ یہ ہے یا میں ہوں انہوں نے اندر سے کمیٹمنٹ کا لی کھلاو سفید ہاتھی ہیں لوگ کہیں گے ہاں ہے بیچارے بند ہیں بیچارے بند ہیں لیکن انہوں نے کہا یہاں رہا وہ تو ہمیں نکلوائے گا اس کے ایسی بھی باہر یہ سچا یہی ہے لوگ جانتے ہیں کشمیر کے لوگ تو اس لئے انہوں نے صاحب کو تھیار بیجھو اب اگر میں ان کی طرح کمپورمیسز کرتے ہیں پہلے میں رکیسٹ کرتا کیس بڑھ رہا کرو ہومنیسٹری ایک لائی نسے کیس بڑھ رہا کر سکتی ہے جب چاہے ہی تو اب واپس لانے کیوں بات ہے میں نے اس لئے کہا جس طرح پنجاب کے لوگوں نے پیسپل ایڈیشن چلائی جس طرح مہراشتہ میں ریزیشن میں ایڈیشن چلی جس طرح پورے نارسیس میں ایڈیشن سے چلی جس طرح ہزاروں مومنٹ چلی میں ایک ایسی مومنٹ لانچ کروں گا لیکن ایڈیشن پیپل ایڈیشن ایک آدمی کچھ بھی ایسا تھا اب کیبال لوگوں نے مجھے مندیٹ دیا ایم پی بنایا میں جیل میں کیوں ہوں یہ تو مومنٹ ہے خود مومنٹ ہے نا لیکن آپ یہاں بنتا ہے انگیل صاحب سوال بنتا ہے سوال بنتا ہے میں اس وقت میں ستقل کر رہا ہوں جب میں کل تین داری کو تیہار جیل جاؤں گا چار جیل تو کچھ بھی لگا ہے لیکن دنیا جانتی ہے میں تو لڑ رہا ہوں اور آپ زیادہ پاو جس بھی دنیل ملے گی جس میں باہر نکلوں گا انہوں سوال بنتا ہو جاؤں گا اسی دن میں اسی وقت اسی لمحے سیدھا میں پھر اپنی کمپنڈ لانچ کر دوں گا لیکن کسانوں کی لڑائی کو آپ تین سو ستر کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں کیونکہ بی جے پی کے منشور میں تھا تین سو ستر ہٹانا وہ اس میں کامیاب ہو گئے لیکن اس میں جس کو دیشت کی بات کہتے ہیں تو دیشت میں ان کو لگ رہا ہے کہ تین سو ستر ہٹانا بہت ضروری تھا آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ کی سٹرگل آپ کے پروٹیس جتر منتر میں بحث کرنے سے وہاں پہ درنا دینے سے تین سو ستر میں کوئی وہ ڈیرہ پڑ جائیں گے آپ نے صحیح کہا آٹھ کل تری سیمنٹی دو ہی کیوں سے رشٹور ہو سکتا ہے ایک سنٹر میں ایسی پارٹی آئے جو یہ سمجھے کہ تین سو ستر کو ضروری رشٹور کرنا ہے یا موڈی جی یہ سمجھے کہ مجھ سے گلتی ہوگی وہ سو کریکٹ کریں لیکن وہ کیسے کریں گے ہماری بات وہ سنیگے نہیں یہاں کوئی مانگنے والا ہے نہیں بیکاری حساب اس کے لئے ہمیں پلٹیکل مومنٹ کے ذریعے پریشر بنانا پڑے گا جب ہم اتنا پریشر بنائیں گے تو موڈی کیا کوئی بھی مان جائے گا کم نہیں مانے گے جبکہ میں کہتا ہوں کشمی کا مطابع حال کرنا پڑے گا ستر سازے لوگا رہے ہیں وقت کی یہ جو ہے وقت پہسلہ کرے گا ہاں وقت کی کمی ہے وقت ہی پہسلہ کر لے گا لیکن آپ پہ یہ بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ کہتے تھے خاندانی راج خاندانی راج اور آپ نے بھی تو گھر میں خاندانی راج پالا ہے کیونکہ آپ نے اپنے بھائی کو لہنگیٹ سے منڈیٹ دے دیا اس کا جواب دے دیجئے لیکن دو منٹ دینے پڑیں گے آپ کو آپ بتائیں آپ پھر جلدی پہلی بات یہ ہے گینا سال میں ایم اے لے رہا ساڑھے پانچ سال میں جیل میں رہا آپ اگر اپنا رسوخ لگائے گے آپ کو سیکریٹ میں فائلے ملے گی سجاد صاحب نے میں نام لے کے بتا رہا ہوں میرے پلٹکر رائیولز نے جب یو اے پی اے میں کافی کئی لوگ جو بند ہیں جو دہار میں بنے ان کے بچوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا اس لئے کہ آپ کی فیملی میں کسی پر نی پی ہے ایک پوری پلانے کی گئے کہ میرے بھائی کی نوکری ختم کرائی جائے مجھے دوہزار تریس میں ایڈی کا کیس مجھ پر لگایا گیا تریس میں اندازہ کرے انیس میں جیل تھا صرف اس لئے پرسند کر کے بی جی پی کی لائن ان کروں بی جی پی کی سچ مجھ کے پراکسیز سجاد صاحب کی سپورٹ کروں جب میں نے نہیں مانا تو پھر میں نے سوچا اگر میرے بھائی کو یہ کل ترمیلیٹ کرتے ہیں وہ بیچارہ تو سڑک پر آج لے گا ہم نے یہ فیصلہ لیا مشورہ کر کے آپ نے ان کی نوکری بچائی ان کی نوکری کی پرواکی پھر سن تو لیے نا یہ تو لوگ جاننا چاہتے ہیں جو یہ اندازہ دیکھیں گا ان کے ذہن میں یہ سوال آئے پورے جواب تو سن لیے نا پلیز پلیز کیاریوان 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 تیر ایسے بات مارے جب آپ پہلے جواب سنیں پھر آپ اور پوچھ سکتے ہیں تو کوئی الہ شمکات اب تک نہیں تھا ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ایک چیز کا تھے اس کی وارنٹیلی ریٹائرمٹ لیتے ہیں تاکہ کم از کم اس کو پھر پنشن ملے گی اور یہ ان کے ذہن سے اتر جائے گا آپ کو اپنی مرین گم لگانی ہے نا اس گیٹیا سسٹم کے خلاف جو آپ کو اتنا لیڈ ڈاون کریں اس بی جے پی کے گنڈا کر دکے خلاف تو اس نے وارنٹیلی ریٹائرمنٹ اس لیے لی نین انٹرنشن نہیں تھا ایم ترنسپرنٹیو ہم کی کم از کم اس کو کل پنشن ملے میں تو جیل میں تھا خیملی ساری ختم ہو گئی تھی میرے بچے سڑک پہ آگئی تھے یہی بائی میرا تھا ساڑھے پہنچ سال مجھے ایک بندہ دکھائیں کشمیر کی پولٹیکل سرکلز کا جو مجھ سے ملنے کے لیے آیا کہ آپ کی باس وکیل ہے جو میرے گھر گیا کہ آپ کی بس پریشنٹ ہو نہیں ہے یہی میرا بائی سارے پہنچ سال تہار جیل کبھی بس میں کبھی ریل میں مجھے نیز تکے بھی جہاز میں آ رہا ہوا پیچھے سے جو میرا پولٹیکل کنٹیکٹس تھا کیونکہ فیملی کے علاوہ ملاقات ملتی نہیں ہے اگر کوئی اور آئے گا اس کے لیے آرہ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے اور جب آپ اسمبلی کا علیکشن آ گیا اگر کوئی آپ کو بتا گیا میرا علیکشن ہے اینڈک میں نے کہا میں خود اس میں ہوں مصیبت میں ہوں میرے بائی کو اس میں مٹ ڈالو لیکن کن سلسل سے لنگیٹ کا جو میرا کیاڈر تھا لگوگ ہر علاقے کے جتنے بھی آپ معلوم کر لیں لنگیٹ جا کے ان سے پوچھ لیں انہوں نے جوئے اس نے کہ ہمیں خرشت صاحب کو آگے لانا ہے اس کی دو بجوات ہیں ایک ہے کہ جو میرے ساتھ اتنا بڑا بشواسگات ہوا میرے ساتھ کل کچھ بھی ہو سکتا ہے پیپل بولنٹیٹ کے کمس ہم ایک ایسا ٹرسٹوری بندہ ہو جس کو اگر کچھ نہیں تو کمس ہم انجینر رشید کے رشتہ دار یا گھونی رشتگی کے وجہ سے اس کے کاز کی کوئی سمپیتی ہو اور دوسری بہت بڑی بات میں اس کو کوئی سونے کا ترخت نہیں دے رہا ہوں یو اے پی ایم اے میں بند ہوں موڈی کا سارا دبا مجھ پر ہے اور میں نے پہلی اور اپنے کنڈیٹو کی طرح اس سے بھی یہ کہا ہے کہ فارگارڈ سے ایک جو بھی میرے ساتھ ایلیشن لڑے گا اگر پولٹیکل سے ٹریکل میں اس کو کوئی سختی آئے وہ سختی برداشت کرنے کے لئے تیار ہو میرے لئے سیاست عبادت ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگزی اگر آپ لوگوں کی ختمت کریں پھر مجھے رکھتا ہے کوئی بھی سیاست میں آئی وہ کھانا اگر آئی نہیں ہے وہ عبادت ہے لیکن اگر انٹرٹینمنٹ کے لئے آئی جیسے فارق صاحب عمر صاحب آج یہاں کل لندن کل ادھر that i have answered your question so for me اس نے ایک آگ کے ڈیر میں چھنانگ لگا دی ہے مجبور ہوکے لوگوں کی کہنے پر مجھے اس سے کچھ نینہ دیا نہیں but he is with party there he is as وہ بھی ایک عام پارٹی برکر ہے جس طرح باقی ہے لیکن عام رائے یہ ہے اور political parties کی بھی یہ رائے ہے کہ جو آپ member parliament بنے اور پونے پانچ لاکھ سے زیادہ vote آپ کو ملے اس میں ایک simpathy effector تھا آپ جیل میں تھے آپ کے فرزند جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے والد صاحب کو vote دے دیجئے انجینر رشید صاحب کو vote دے دیجئے اور اس کے بعد وہ جب جیل سے چھوٹیں گے تو اس کے بعد ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہے گا تو اسی چیز پہ vote ملا لیکن آپ نے ایک انٹروی میں یہ بھی کہا کہ آپ کا اپنا دم تھا اس پہ بھی vote ملا وہ آپ کلیر کریں کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ میں نے دم نہیں کہا آپ نے کہا کہ کام تھا آپ نے کہا کہ کام تھا الفاظ سے مت کیلئے میں نے کہا میرا اپنا commitment تھا کیونکہ کشمیز کو پتا تھا میں آپ سے ایک counter question پوچھتا ہوں commitment بھی دم ہی ہوتا ہے دم اور commitment پھارک ہے جب دم ہوگا تو commitment ہوگی دم آپ نے قاتل میں بھی کہہ سکتے ہیں جب وہ بلا روکٹو کسی کی گھردن اٹھا رہے وہ اس کو وہ تو ظلم ہو گیا زالی ادھو ادھو ادھوی debate ہو جائے گی میرا اس میں آپ سے یہ گزارش ہے میں نے یہ کہا کہ میری commitment دی ہو تھی وہ لوگوں نے رکق نیز کی میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں اگر خدا بچائی مجھ پر فاروق صاحب کی طرح سو کرونکہ connection گھٹا لے کا case ہوتا پھر مجھے جیل میں ڈالتے لوگ کہتے ہیں مر رہے تو میں لوگوں کو اتنا پتا تھا اس کو پانچ اغسط کے فیصلے کے خلاف اس کے سٹینڈ کے لئے جیل میں ڈال دیا گیا ان کو پتا تھا کہ انجینرشی رو آدمی تھا ایم ایل اے بننے کے بعد جس نے سٹینڈ فلیکڈے منانے کے لئے اسمبلی کے اندر لڑائے کی ان سے اپیل کی اور ہر سال ہم جنڈا لے رہے تھے اس وقت محبہ مفتی امد صاحب سارے لوگوں کو میں invite کرتا تھا اس event میں آئے اس کو جنڈ کے بڑھا event بنائیں یہ تو اس وقت میرا مزاق ہڑا رہے تھے میں کہتا ہوں لوگ ان کی زیادہ ہی تھی کم تو نہیں ہے آپ بھی قبر کرتے تھے ہر سال ہمارا event یہ لوگ آتے نہیں تھے اور ہم کہتے تھے بیجے بھی ہڑا آئے کی کوئی ریڈ رائٹنگوں اندبال ان کے اجنڈے میں تھا ہم انہیں کہتے تھے اکٹھے آئے اس چیز کو بچا کے رکھیں اس کو ایک انسٹیوشلائز ہم کریں اس کو لیٹیمیسی دے لیں اس سٹیٹ فلیکڈے کو انہیں میرا مزاق ہڑایا یہ دو تو پرمیشن تک بھی نہیں دیتے تھے عمر صاحب کی سرکاتی پھر میڈم کی تھی مفتی صاحب کی تھی زبردستی پھرنا پروگرام کرتے تھے انڈ پر میری بات صحیح نکلی چور یہ برماشرین کی جواب مجھے دینا پڑ رہا ہے پہلا فیز ہو گیا اسیسمنٹ کیا ہے ابھی دوسرا اور تیسرا فیز ہونا ہے کہاں پہ وینیبلٹی لگ رہی ہے اور کیا دعویٰ کریں گے آپ دیکھیں میں ہوا میں باتیں کرنے والا آدمی ہوں نہیں آپ نے بھی سرے دیکھ لیا گینہ تاریخوں میں جوہل سے چھوٹا اس میں بھی پھر پہلے سوال کا جواب آتا ہے بی جے بی کی بی ٹیم بی ٹیم یا بدقسم یہ کہ کشمیری کو ہو کیا گیا ہے ملتب ان لوگوں کو ملتب جو الزام آتی صرف الزام لگانا جانتے ہیں اگر بی جے بی والی تیم مورخ نہیں ہے اگر میں ان کی طرف جاتا وہ مجھے کم سے کم پھر ایک مینہ پہلے چھڑوا دے تھے اگر ان کی چلتی یا اگر ان سے میری نیگوشش ہو تھی میں کہتا ہوں اگر میں صرف ایک ہفتہ ملتا انتناک میں سواث کشمیر میں میرے میں نے ٹوٹل چار دن کمپین کیا یہ آپ کو بھی معلوم ہے چار دن میں بارہ کانشنسی بنا کیسے پہنچ سکتا ہے ایک دعویٰ اور اسیسمنٹ بتائیے بس ٹائم کم ہے زینپورہ میں میری سب سے فیوریٹ کانشنسی تھی جو ہمارا مور کلیک ہے میں اس کو پیسے دس پندر سال سے جانتا ہوں مفتی فیاض جان پوچھ کر اس کا فارم رجخت کیا گیا جیل میں تھا اگر میری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ایسا ہوتا نہیں تو جہاں تک آپ نے اسیسمنٹ کی بات کی چار دن میں جو پیار مجھے ساؤت کشمیر میں ملا ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں آپ نے بھی کور کیا دیکھا بھی یوت کا سب کا ایم ایکسپیکٹنگ ویری گوڈ ڈیسرلس ملہب اے ای پی ایک اسٹیبلشت پولٹیکل فورس بن جائے گی اب تک یہ ون مین آرمی لوگ کہتے تھے اب یہ ون مین آرمی نہیں رہے گی اب یہ ہرگر آرمی رہی سینٹرل کشمیر میں نورت کشمیر میں ساؤت کشمیر میں زیادہ میں پھلا پہلے پیز کی بات کر رہا ہوں سر اور آل میں کہا رہا ہوں اور آل میں دیکھیں ابھی تو نورت کشمیر کل سے ہی میں نے کمپینڈ کی تنگ مرگور جو لوگوں کا وہاں پر ریسپانس تھا آپ نے بیواج کیا ہوگا تو مجھے امید ہے کہ وہ سارا جو ہمارا پارلمنٹ الیشن کی وقت سپورٹ تھا اس سے بھی زیادہ سپورٹ نہیں دیا لیکن جس طرح سے لگتار الزام آپ پہ لگ رہے ہیں کوئی آپ کو بی جے پی کا ایجنٹ بتا رہا ہے کوئی بی ٹیم بتا رہا ہے اور اس کی سفارش سے بی جے پی کی سفارش سے آپ چھوٹ گئے تو ان کو آپ آخر پہ کیا جواب دیں گے صرف دو لائنوں میں پہلیت دو لائنوں میں کیسے ہوں آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نہیں ہے یا ہے سر سنینا آپ نے کہا ان کی سفارش ہے کیا آپ کی مدن کی کوٹ نے مجھے سفارش کو چھوڑا نہیں نہیں یہ ان کا الزام ہے کوٹ پہ کسی کی سفارش چلتی ہے کیا ایک دوسری بات میں انہیں یہ کہوں گا اپنے بھی کھپا مجھ سے بیگانے بھی ہیں ناکش دوسرا شیئر گناہگاروں میں ہوں شامل گناہوں سے نہیں واقف سزا تو مل گئی مجھ کو خدا جانے ایک حطا کیا ہے تیسرا شیئر تنگ نظر زاہد نے مجھے کافر سمجھا کافر سمجھتا ہے مسلمانوں میں میں اپنی قوم سے کشمیریوں سے جیب گزارش کروں گا کہ میں حق بات کرتا رہوں گا کہتا ہوں یہ بات سمجھتا ہوں جسے حق میں ظاہرِ ہلاہل کو کبھی کہن سکا کند ایک اور سوال شاید ہم نے اس سے پہلے اس پہ بات نہیں کی کہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ان حالات میں آپ کبھی ممبر پارلمنٹ بنیں گے آپ جیل میں رہیں گے پھر کیمپیننگ ہوگی جیل میں رہ کے آپ ایک تاریخ رقم کریں گے کیونکہ جمعہ کشمیر میں تو شاید ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو جیل میں رہ کے ممبر پارلمنٹ سر مسئلہ یہ ہے میں نے آپ کو شاید پچھلی بار بھی کہیں انٹرل میں کہا میرا کوئی ارادہ پارلمنٹ ایکشن لڑنے کا نہیں تھا میں اس کے لیے مجھے تحار جل میں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ملوید اتھارٹی کہ مجھے بہت زیادہ مجبور کیا گیا تارچر کیا گیا منٹل تارچر باقی چیزیں بھی کہ میں سجاد صاحب کی سپورٹ کروں میں نے نہیں مانا پھر میرا کھانا تک ایک ٹائم کا بند کا دیا گیا میرا فون تک پانچ منٹ کا کارڈ دیا گیا سارا ریکارڈ پہ ہوں مجھے آئیسولیٹ کیا گیا بہت سکتی میں ڈالا گیا پھر میں نے وکیل کو بلا کے میں نے کہا let me check مجھے پورا بشواس اپنی قوم پہ تھا کہ مجھے let down نہیں کریں گے مجھے کچھ اور ساتھوں نے بھی کہا ابھی میں نام بتا رہا تو آپ جواب لمبا دے رہے ہیں جو سب پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ سوال پوچھیں لمبا نہیں تو میں نے جیل سے فارم برائی ہے سمجھ کر کہ let people decide مجھے اپنے لوگوں پر پورا مشواس تھا کہ وہ مجھے جتائیں گے اور بالکل ہی ہوا i had faith in my people مجھے بروسہ تھا کیونکہ میں ان کے لئے بند تھا اور ان کی اور میرے دلوں کی دھڑکیں ساتھ ساتھ دھڑکتی تھی جو میری prediction تھی جو میرے ذہن میں تھا بالکل ایسا ہی ہوا کشمیر نے ثابت کر دیا کہ وہ جو وہ کہتے تھے بخشی صاحب کے چالیس لاکھ یہ بخشی صاحب کے چالیس لاکھ نہیں ہے یہ کب فیلنگ ہے کیونکہ آپ لمبے عرصے تک جیل میں رہے کافی چیزیں آپ بول چکے ہوتے گھر بول چکے ہوتے اپنے پریوار کو بول چکے ہوتے اب یہ تک میں تو گھر نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں مطلب پھر سے جانا ہے کیا فیلنگ ہے اس میں پولٹکس نہیں اچھا ہے کہ آپ نے ایک سوال پولٹکس ہے ٹھیک ہے اپنی فیلنگ اس کیسے میں بیان کر سکتا ہوں آج تک میں گھر اپنا نہیں کہا لنگی سوچتا ہوں سوچتا ہوں کہ لوگوں نے مجھ پر اتنا بشواس کیا جو منڈیٹ لوگوں نے دیا وہ میری طاقت ہے میں سر اٹھا کے اتحار باب پچھوں گا چونکہ اپنے لوگوں کے لئے اگر مجھے پانچ سال کیا پچاس سال بھی جینہ بیشنا پڑے سودہ مہنگا نہیں ہے اور لیڈر کو قرمانی دینی پڑ دی ہے میڈم کی ایک بات یاد آ دی ہے ایک بات اس نے کہا تھا لوگوں نے بہت قربے نہیں دی ہیں اب لیڈروں کی قرمانی کا وقت آیا ہے اور پھر قرمانی کیا رہی سیٹ الائنس بھی نہیں کر پائی انسی کے ساتھ قرمانی لیڈر کو دینی ہے میں لیڈر نہیں ہوں میں لوگوں کی طرف سے بند ہوں میں پورا تمسکم جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ایک ایک ووٹ کیلئے میں اس کی قیمت تہار میں چکا رہا ہوں کہتے ہیں کہ پہلا امپریشن جو ہوتا ہے وہ چھاپ ایک چھوڑ دیتا ہے پولٹیکل پنڈٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے آتے ہی ریلی کی دلینا بارہ ملہ میں اس میں زیادہ دمخم نہیں تھا لوگوں کی پارٹسپیشن زیادہ نہیں تھی اسسسمنٹ یہ تھی کہ اپ ٹو فائیو تھوزن پیپل ورہ دیر کیا آپ مانتے ہیں کہ جو آپ کی پرسو ریلی تھی کپوارہ میں اس طریقے کی ریلی اگر پہلے دن ہوتی تو شاید ویو جنریٹ ہو سکتی تھی دو الگ الگ چیز ہیں دو الگ الگ چیز ہیں ایک خواہ آپ مجھے کیسے ہیں میں نے کوئی سٹینٹیکلی گالتی کی نہیں تھے وہاں لوگیں نہیں آئے یہ بھی لوگ تھے جو ایکسپیکٹ لوگ کر رہے تھے پچاس ہزار لوگ اگرم سے آ جائیں گے سنتو لیتینا پلیز مانتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے میں گینہ تاریخ و جل سے چھوٹ گیا شام کے وقت چھے ساڑھے چھے ہم نے یہ فیصلہ کیا ٹائم اندر سے کم تھا دو تھاٹس ہماری پاس جو میرے ساتھی میرے ساتھ ہیں وہاں ایک تھا کہ میں ایک دن رکھے پورا بڑا گرینٹس ہو کریں دوسرا یہ تھا کہ ہمیں ایک ایک دن قیمت ہے سبسکشنی جانا پڑے گا تو میں نے پھر ریکھا کہ یہ مجھے پہلے نارسکشنی لوگوں نے منٹیٹ دیا ہے میں انسٹنٹلی کیوں نے کروں کہ جتنے میرے ویلوشن ہیں جن کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ نہ ہو اپنی گاڑی ہیں چھوٹی گاڑی آج کم اسم علاقے میں ہر کسی اپاس جس کے پاس تھوڑا بہت میں نے کہا کم اسم اگر کہہ رکھا چکیا کہ شارٹ موڈس پہ ہے شارٹ موڈس پہ ہے آپ کہتے ہیں پانچ ہزار ملہ 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 ایفیل سیاسی پلٹکی پانڈرس ان کا جواب آپ کو نہیں رہا ہے سیاسی پلٹکی پانڈرس اگر آپ اس وقت بھی ریکھیں گے ہونے لیے کم سے کم پندرہ سے بیس ہزار سے کم سوال ہی نہیں آپ دعویٰ کر سکتے ہیں آپ دعویٰ سکتے ہیں میرا کام میں سوال پوچھتا ہے میں نے پوچھا جو عام رائی ہے وہ میں نے آپ تک پہنچا ہے پانچ سو بندے بھی اگر وہ بھی اچھی بات سمجھ جائیں وہ بھی میری بات ہے یہ جمہوریت کا ایک لکیونہ ہے جمہوریت ایک ایسا تازے تماشا جہاں شروع کو گنتے ہیں تولہ نہیں کرتے تو میں نے ایک انسٹنٹ چک کیا آپ نے کہا جسٹس کے پاس جو آنا چاہے ہم دلنا میں ملے گئے داون کے باہر پھر بھی اگر پندرہ بیس ہزار لوگوں پر آگئے سٹیٹس کے لیے ہو سکتا ہے آپ مجھے کہیں اچھا رہتا اگر میں روڈ سو یہاں سے کرتا پورا نارکشمی تک تو شاید پھر اس دن سارے ریکارڈ بریک ہو جاتے ہیں لیکن میری اپنی سٹیٹسی تھی میری سٹیٹسی کامیاب کی کیونکہ میرا ایک دن بچ گیا جو میں ساؤکشمی میں نے ایک اہم سوال آپ نے آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے الائنس کی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ووٹ آپ کو مل جائے گا باقی جو امپورٹنٹ لیڈرز ہیں جماعت اسلامی کے وہ اس الیکشن پروسس کے ساتھ ہیں پہلی بات یہ ہے کہ سوال میں نے ووٹ کے لیے الائنس میں نے ووٹ کے لیے ہی نہیں کیا اور میں نے الائنس جماعت اسلامی کے ساتھ ہی نہیں کیا آپ بتائیں کہ کیسے جماعت اسلامی ایک بیانٹ آرنیزیشن ہے ہم مانتے ہیں وہ بیان الیگل ہے جماعت کے بندوں نے کچھ بندے کھڑا کے ہم جیل میں ہی تھے اس کے بعد میں نے بات کیا سب دیکھتے رہے ان کا فارم جو ہے وہ ڈیو پرس ربلہ سے سٹیڈ رہا جو انڈیج والد سے جنرینلی سے لڑا ان کو سرکار نے لڑنے سے نہیں روکا کانون نے نہیں روکا اس کے بعد ان کا سٹیٹ میں پہلے آیا کہ ہم جنرسیدی مرض کرنے چاہیے جہاں ہمارے کرنیٹ نہیں ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے جماعت کے لوگ اس کوئی بات کرنی ہے کیونکہ بیگر کشمیری ہم ساڑھے پہنچ سال سکر فائز دی ہیں چھوٹی سکر فائز ہے باقی لوگ کے مقابل میں میں نے مجھے بہت ساری سوال جو میں نے کہا کہ مجھے غریت سے بھی کہنے ہیں جماعت سے بھی کہنے ہیں سب سے کہنے ہیں لیکن اس وقت ٹائم ہی جو ہے آج نہیں کہوں گا الیکشن میں اپنی لوگوں میں انتشار نہیں ڈالا نہیں میں بھی چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ پورا ہم ایک گھنٹہ کم سے کم بات کریں کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کافی سوال آپ سے پوچھیں لیکن ٹائم اس وقت کم ہے بس بس چھوٹے تو سر جماعت کا مجھے ان سے باتیں کرنے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا کیا کہنا ہے تو ان کا statement آیا کہ ہم یہ نرسکی نے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے لوگ ان سے جو میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ اس میں تین چار چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک یہ وائلنس اور بندوق تھی مومنٹ جمہو کشمی کے لوگ پیسٹو طریقے سے کشمی اشکی ریزلوشن کے لئے کوشش کریں دوسرہ یہ ہوا کہ جب تب ایشو خال نہیں ہوتا ہے تب تک لوگوں کی جو day to day needs ہیں اس کے لئے ہمیں مل کر کام کرنا چاہئے اچھی گورننس لے دیں جتنا بھی ہم سے ہو سکیں تیسرہ یہ کہ ایک کشمیر میں ہم کھانوں کھانے میں نہ بڑھیں اور فیصلہ یہ ہوا جہاں جماعت کی کنڈیٹ ہیں وہاں اگر ہمارا کنڈیٹ نہیں ان کی سپورٹ کریں گے جہاں دونوں کا ہے ایک time پہلے گیا تھا اتنا بڑا جیسے عمر صاحب کو لگ رہا ہے اس میں بھی بی بی سادش ہے پھر تو پوری تیاری سے کرتے ہیں بی 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 سادش نہیں ہم بھی انتے بی اوقع نہیں پہلے تیاری کر کے آتے ہیں اور اس کے اس کے بہت بڑے نتیجہ آتے ہیں یہ ایڈ ابراپلی ہوا تو پھر جہاں تک vote convert ہونے کی بات ہے let us hope جس جس کا جو conscience ہے time ملا نہیں نا ان کو ملا نہ ہمیں ملا پھر جو آپ نے کہا کیا اس میں جماعت کی top leadership ہے وہ مجھے نہیں پتا وہ نہیں پتا ہوگا مقتصرا کچھ سوالوں کا جواب چاہیے کیا پوسٹ پول الائنس اینسی یا پی ڈی پی یا کانگریس کے ساتھ کریں گے آشتاری رکھ بیٹ کیجئے کیا possibility ہے بی جے بی جے پی کا اپنے حول لوگ کی آپ نے کہا کی بی جے پی کے ساتھ میرے لیے سرکار بنانا بڑا مسئلہ نہیں ہے چاہیے ہم اس پر چھوٹے پارٹنر بنیں بڑے بنیں پھول میں جارٹی آئے کچھ بھی آئے سنینا مختصر جواب چاہیے مجھے جیل سے شوٹی دیں میری اتنی رکیسٹ ہے پھلا اللہ ویٹ کیجئے میرے لیے سرکار بنانا پریارٹی نہیں ہے سٹیٹھوٹ بھی پریارٹی نہیں ہے سٹیٹھوٹ جب بی جے بی خود بھی کہتے ہم دے دیں گے وہ انہیں بار گینے کے لیے رکھا ہے اور میں آپ کو پریڈکشن کرتا ہوں مجھے نائیتی نائن پرسنٹ شوٹی ہے کہ کل جب ریزلٹ آئیں گے عمر عبداللہ کہے گا جو سے پی ڈی پی نے دو چودہ میں کہا تھا کہ میں مجبور ہوں مجارٹی آئی نہیں اب مجھے بی جی پی ساتھ ملان ہے لیکن میں سٹیٹھوٹ لارہا ہوں جو اس کے خاندانے پورٹی سیمن سے آج تک کیا ہے پھر ایک بار مجھے پھیلنگ آ رہی ہے ملکہ آپ کو یہ لگ رہا ہے عمر عبداللہ بی جی پی کے ساتھ بہانہ یہ بتائیں گے کہ سو پرسنٹ لکھے لے لو کلم کاغذ لے لو لکھے لے لو یہ بڑا الزام ہے بڑا دعوی ہے کیونکہ وہ الائنس میں ہیں لیکن ریپول الائنس میں 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 نے ان سے پوچھا تھا کیا راستے اوپن ہیں انہوں نے کہا تب ہی تو ہم الائنس میں آئے کانگریس کے ساتھ ہم ایسا نہیں کر سکتے موجود بول رہے ہیں آپ سے آپ بھی تو جانتے ہیں الائنس میں انہوں نے کہا انجینئر رشید قرآن پارک پہ حلف لیں لال چوک میں کہ آپ بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیں گے وہ مان لیں گے کہ آپ نہیں جائیں گے آپ حلف لینے کے لئے آپ کام کریں آپ کتنے بجے آنا ہے بتائیں اس سے پوچھیں کتنے بجے لال چوک آنا ہے بس حلف لینے کے لئے ہاں میں کہا تمہیں اپنی ساری ایک بڑا چیلنج ان کو واپس میں کہا تمہیں تائم ان کو بتاتے ہیں لال چوک میں آپ آئیں مجھے میڈیا نہیں چاہئے آپ میڈیٹر پہنے میں آپ کے سامنے حلف لے روگا معاملہ ختم وہ دوسری بات ہے کہ قرآن پر ہاتھ رکھنے کی بات وہ ہی کرے گا جو قرآن پر مچ پاس رکھتا ہوں عمر عبداللہ نے میرے انٹروی میں یہ کہا کہ اگر انجینئر رشید صاحب لال چوک میں قرآن پارک پہ حلف لے لیں گے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیں گے تو وہ مان لیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں ٹائم بتائیں عمر صاحب مجھے کوئی ذاتی دشمنی کس سے نہیں ہے آئے ریسپیکٹ ہم کوئی پرسنل لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں لوگوں کی لئے لڑ رہے ہیں وہ خود بھی جانتے کہ ایجین رشید کی اتنا سٹران کومیٹڈ آدمی ہے وہ امیچ پر نہیں ہے لیکن اس کی مجبوری ہے کہنا جیسے موڈی کہتا ہے مسلمان منگل سوتر آپ کا لے لیں گے موڈی کو بھی پتا ہے مسلمان بیچارہ ختم ہے وہ کیا کہے گا مسلمان کہتا ہے آپ کا نوکریہ کھائیں گے اس کو بھی پتا ہے مسلمان بیچارہ دبا ہوا ہے وہ اس کی مجبوری ہے ووٹ کے لئے وہ یہ عمر اللہ کہہ رہا ہے اگر چاہے گا اس کا کیس تو تین سال پہلے ہی ختم ہوتا اگر میں ایسا آدمی ہوتا ان کی طرح پھر میں جیل جاتا ہی نہیں لیکن عمر اللہ کی مجبوری ہے اس کو ووٹ بھی لینے ہیں اس لئے میں پھر کہتا ہوں اگر یہی مسئلہ ہے آپ ٹائم بتاؤ مجھے کال کرو لیکن دو گھنٹے پہلے کرنا کال تاکہ میں آج ہاؤں میں اللہ چوک آتا ہوں میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہوں گا جتنے لوگ کے سامنے بھی کہ میں بی جے پی کے ساتھ الائلس نہیں کروں گا انڈ آبرا سٹوری